برطانیہ میں کرونا وارث سے مزید 888 افراد ہلاک ہو گئے مجموعی تعداد 15000 سے تجاوز کر گئی ملکہ برطانیہ الیزبیت کا مشکل حالات نے اپنی 94 سالگیرہ انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے بیورو شیف یوکی غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھئے دنیا بھر میں کرونا کے خونی وار جاری برطانیہ ہلاکتوں میں پانچویں نمبر پر آ گیا مرنے والوں کی تعداد 15000 سے تجاوز کر گئی ساڑھے پانچ ہزار نئی کیسز کے ساتھ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ملکہ برطانیہ نے اپنی سالگیرہ انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا ہے اور توپوں کی سلامی لینے سے بھی انکار کر دیا ہے ملکہ برطانیہ منگل کے روز 94 سال کی ہو جائیں گی این ایچس کا عملہ ناکس سہولیات کے سبب مشکلات کا شکار ہے جس پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ پی 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 ای کٹ کی فراہمی کے لیے حکومت ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس سے این ایچس کے ہلاک ہونے والے سٹراف کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی یوکی اسلامیک مشن اپنے شعبہ آئے کیر کے تحت مدینہ مسجد ورچل میں پچھلے چار سال سے سینکرو ضرورت مند افراد کے مہانہ امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسلامیک مشن کی فلاحی سرگرمیوں پر نظر ڈالتے ہیں اعتزاز آسم چوہتری کی اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران لاکڈاؤن کی وجہ سے جہاں پہ لاکھوں لوگ بیروزگار ہوئے ہیں انہی مشکل حالات میں یوکی اسلامیک مشن کی 54 برانچز برطانیہ اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں ضرورت مندوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے امام و خطیب مدینہ مسجد روشڈیل مولانا عبدالحکیم مولانا عبدالرشید یوتھ انچارج یوکی اسلامیک مشن نبیل تاریک اور ان کی ٹیم این ایچ ایس اور دیگر اداروں کو بھی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے میں پیش پیش ہے مولانا عبدالحکیم و مولانا عبدالرشید نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضرورتمند بے گھر افراد اور بیروزگار افراد کی مدد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ رہا ہے یوکی اسلامیک مشن کے پلیٹ فارم سے ہم معاشرے کی ضرورتمند افراد کی ہر لحاظ سے مدد کر رہے ہیں 2016 میں ہمارے نوجوانوں نے ایک جذبے کتہ دیئے کام شروع کیا تھا فوڈ بینک یہاں اس مدینہ مسجدی بیعث پر پہر یہ چھوٹے پیمانے پر تھے کہ الحمدللہ پھر یہ اس کے اندر وسط پیدا ہوئی اور پورے رائیڈیل کے اندر جو ہے ہر ہر گھر کے اندر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مدینہ مسجد کے اندر نوجوان جو ہیں یہ فوڈ بینک کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے حدمت کر رہے ہیں اسی جذب کی طرح الحمدللہ اس وقت جو معمول کی مطابق اس سے پہرے جب یہ کریسی شروع ہوا تھا الحمدللہ 35 فیملی جو ہے اس میں سے 108 ممبر جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اور ہم نے یہ جب یہ کریسی شروع ہوا ہے تو اس وقت کور ایمرجنسی ریسپانس کے طرح ہم نے 200 افراد تک پہنچے ہیں یوکی اسلامیک میشن کے میڈیا کارڈینیٹر چودری خالد نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوکی اسلامیک میشن ایک بہترین فلاحی ادارہ ہے جو ہر مشکل میں مقامی اور انٹرنیشنل سطح پر ضرورت مند انسانوں کی مدد کرتا ہے اسلامیک میشن ہزاروں لوگوں کو اکراستہ کنٹری اور بروڈ بھی ضرورت مندوں کو اور بے گار افراد کو یہ کھانا مہیا کرتے رہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہمارے فوڈ بینک جو پروجیٹ ہے آئی کیر کے حوالے سے یوکی اسلامیک میشن کا وہ تمام برانچیں جو ہیں ویکنڈ پہ یہ کام جاریوں ساری رکھے ہوئے ہیں جو ضرورت مند افراد ہیں ہمارے اس معاشرے کے خواہی وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں جو بھی ہے وہ جس قوم سے جس سراکے تلق رکھتے ہیں جس سراکھ اور جس نسل تلق رکھنے والے ہیں ان تک وہ پہنچ رہے ہیں اور ان کی جو ضروریات زندگی کے جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ ان کو گھروں تک پوچھا رہے ہیں اور جہاں بھی کافی لوگ آرہے ہیں اس سلسلے میں اپنا خوراک لینے کے لیے فوڈ لینے کے لیے تو میں اپنے ان نجوانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رہ و دعالمین ان کی سرائیتوں کو میں اضافہ فرمائے یوکی اسلامی مشن نے مخیر حضرات سے بھی کار خیر میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ احتزاز آسم چودری 92 نیوز روشڈیل گریٹر مانچسٹر کرونا وارث پوری دنیا کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے موزی وبا امریکہ میں چالیس ہزار سے زائد زندگیاں نگلنے کے علاوہ کمو بیش تاڑھ سات لاکھ کو متاثر بھی کر چکی ہے امریکہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رکھ کرتے ہیں واشنگٹن میں 92 نیوز کے نوائندے خورم شہزاد کا خورم شہزاد آگاہ کیجئے جی بلکل اگرچہ امریکہ بھر میں کرونا سے متعلقات جو اموات ہیں اور اس میں اور مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں میں بیچینی بھی اسی حساب سے اضافہ کر رہی ہو رہا ہے کہ پورے امریکہ میں اس وقت بغاوت کی ایک صورتحال ہے کہ لوگ اب مزید اس لاکڈون میں نہیں رہنا چاہتے مختلف ریاستوں میں پہلے ہی احتجاج ہو چکا ہے اب میریلینڈ ٹیکسس میں دوجی جو ریاستیں ہیں انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے کہ اب وہ مزید لاکڈون نہیں کر سکتے وہاں کے وہاں پہ جو کنزورٹیو گروپ سے انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے کہ وہاں مزید اس لاکڈون کو برداشت نہیں کریں گے اس وقت نیو یارک کے اندر جہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ مواد ہو رہی ہیں نیو جرسی کے اندر وہاں پہ پاکستانی کمیونٹیویز کے اندر کافی زیادہ متاثر ہے لیکن جو حکومت کی طرف سے جو اس علاج تشریف کے بارے میں جو جکین دہانی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی اب امریکہ نے چائنہ کو دوبارہ سے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ چائنہ اگر چائنہ اس سارے پینڈیمک کے پیچھے ہوا تو اس کو کڑی صدا ملے گی اس کے علاوہ یہاں پہ اس بات کے مشہوات ملتے ہیں کہ امریکی کمپنیوں نے بہت بڑی تعداد میں سال کے شروع میں ماسک اور کرونا سے مطلق جو فسیلٹیز جو ہوتی ہیں ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ چائنہ کو ایکسپورٹ کیے تھے تو اس کے بھی یہاں پہ کافی بحث چل رہی ہے کہ چائنہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا اس کی صورتحال ہو سکتی ہے پوری دنیا میں تو اس حوالے سے اتنے حکومت کے اوپر کڑی تنقید کی جا رہی ہے ڈیموکریٹ جو ان کے محال پارٹی ہے اس کی طرف سے دوسرے گروپ سے ان کی طرف سے حکومت نے اس کا بروقت انتظام نہیں کیا تھا اس وجہ سے آج اس پینڈیمک کے اندر امریکہ جو ہے وہ پھسا ہوا ہے اور اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا یہاں پہ جہاں پہ موجود اوپر جینیا میں دس جون تک لاکڈون کو بڑھا دیا گیا ہے جبکہ دوسری جو مضافاتی ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر آپ میریلینڈ کے اندر پچیسوں سے زیادہ افراد کو جروانہ بھی کیا گیا ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کی جو ناہلی ہے وہ سامنے آگے پریزیڈنٹ ٹرم جلز جلز اس لاکڈون کو حتم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو آنے والے نومبر میں جو الیکشن ہو رہے پریزیڈنچل الیکشن ہیں اس کے اندر اپنی سپورٹ بیس کو انٹیکٹ کر سکیں اور دوبارہ سے آ سکیں جی اٹلی میں عالمی وبا کا زور ٹوٹنے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹلی میں قدر کم ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں چار سو تین تیس مزید امواد کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد تیس ہزار چھ سو ساٹھ ہو گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے تنویر ارشاد سے جی بلکل اٹلی میں صورتیال کافیت تک بہتر ہو رہی ہے گزشتہ دینوں کے مقابلے میں جو نئے کیسز کی تعداد ہے اور جو ہلاکتوں کا سلسلہ اس میں بھی کافیت تک کمی واقع ہوئی ہے ملان میں اب کئی اسپتال ایسے ہیں جہاں انتہائی نگداش کے وارڈز مکمل طور پر خالی ہو گئے ہیں اسی طرح جو آج کا اگر فگر کی بات کی جا ہلاکتوں کی تو آج بھی چار سو تیتیس افراد کروڑنا وائلس کے وجہ سے ہلاک ہوئے جو گزشتہ دینوں کے مقابلے میں کافیت تک کم ہیں اسی طرح جو مجموعی تعداد ہے ہلاک انوالوں کے اٹلی میں وہ تیس ہزار چھ سو ساٹھ تک جان پوچھی ہے تین ہزار جو نیک کیسید کا اندراج بھی کیا گیا جس کے بعد جو اٹلی میں اس وقت جو متاثنی کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ اٹھتر ہزار ہو گئی ہے تو ہم جس وقت جو ایکٹیف کہنے ہیں اٹلی میں ان کی تعداد صرف ایک لاکھ آٹھ ہزار ہے اسی طرح جو تعلیمی کام کے مطابق آج بھی جو ہے دو ہزار سے زائد افراد سہتیاب ہوئے جس کے باعث جو ہے وہ سہتیاب ہونے والے کی تعداد جو ہے وہ سنتالیس ہزار تک جہاں پوچھی ہے اٹلی اکام کے مطابق جو مسلسل کم کم ہوتی تعداد جو نئے مریضوں کی اور جو ہلاکتوں کا سلسلہ بھی کم ہو رہا ہی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے مضبط رپورٹ سامنے لائے گا اسی طرح جو تین مئی کو لاکڈوں کے ختمے کے حوالے سے بھی جو ہے اٹلیوی داروں نے اپنا فریمارٹ تیار کرنا شروع کر دیا ہے جس میں پہلے مرلے پہ لوگوں کو جو ہے احتیاطی تدبیر کے ساتھ پارکس میں بار ریسٹرنٹس اور جو ہے کچھ سنتی اداروں کو میں جانے کی اجازت ہوگی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کھون لے یا نہ کھون لے کے حوالے سے بھی جو ہے ریجنس اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے مرکزی گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں جی سعودی عرب میں بزم ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے دماغی صحت پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کی گئی تفصیلات عمیر علی کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب میں بزم ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ ملے رکھا ہے لاکڈاؤن اور کرفیو کی وجہ سے گھروں پر رہنے کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر مفلوج ہو رہے ہیں ان ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو گھروں میں مختلف کھیلوں کتابوں کے متعلیہ اور روزمرہ کے کاموں میں مشغول رکھا جائے بزم کے صدر تصدق گلانی نے کہا کہ مشکل کے اس وقت میں ہمیں اپنے اندر صبر و تحمل لانا چاہیے اور موجودہ حالات کو ایک امتحان کی صورت گزار کر آگے بڑھنا چاہیے اور مصبت رویے اپنا کر اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے آن لائن کانفرنس میں بزم ریاض کی چیئرمن ریاض راٹھور سمیت کامران ازگر نکی حسن ارشد شیخ راشد بٹ آرک فواد اور وقار نسیم وامک نے بھی اظہار خیال کیا کھلاڑی گھروں میں محدود ورزش کے ایک دوسرے کو چالنج دینے لگے قومی ٹیسک ورکیٹ ٹیم کے کمدان اظہر علی نے مشکل پوش اپ کا چالنج بابر آزم شاہین شافریدی اور وہاب ریاض کو دے دیا ساتھ خان ایک بہت زبزست پوش اپ چالنج آپ نے مجھے دیا اور باقی بھی کچھ لڑکوں کو تو میں ٹرائی کرنے لگا ہوں اور میں کھنگو بابر آزم اور شاہین شاہ کو کو دیو بھی ٹرائی کریں لیس کو وردیو گایز نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باق خوبہ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی مزید باقی 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 ب